مرد اپریشن کے ذریعے خسرے بن رہے ہیں کون ہیں جو یہ گنونہ فیل کر کے نسل انسانیت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں مورت کیسے بنتی ہے؟ عورت اور مورت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماب دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عام میر حبی نظرین آج کا پروگرام کہانی ہے خسروں سے متعلق اور ان نوجوان مردوں سے متعلق جو اپریشن کر کے نروان مورت یعنی خسرے بن جاتے ہیں بہت سے خسرے اپنا گھر بر چھوڑ کر گروہ کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ گروہ ان کو کچھ کاموں کی ٹریننگ دے کر دھندے پر لگا دیتے ہیں ان خسروں کا زیادہ تر کام شادی بیعہ پر ناچنا، ودایوں لینا، بھیک مانگنا، چوری کرنا اور جسم فروشی ہے یہ عویس نامی مورت ہے خسروں کی چھپی ہوئی حقیقت سے اسی نے پردہ فاش کیا اس سے جب دریافت کیا گیا کہ عورت اور مورت میں کیا فرق ہے تو اس کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں مورت میں اور عورت میں بہت فرق ہے مورت اس کے ساتھ ایک ایسا فرینڈ بھی چلے گی اور بھی کافی ساری لائنس پر اس کا گیر کرے گی جبکہ ایک لڑکی جو ہے وہ صرف چاہتا ہے کہ وائف بن جائے ایک اچھی بچے دے لے یا یہ کچھ ایسا کر لے لیکن وہ اس کو اس وجہ سے اس کو مورت میں کافی ساری چیزیں نظر آئیں گی وائز والا روپ بھی اس کو نظر آئے گا تھوڑا بہت لڑکوں والا پن بھی اس کو گائیڈ لائن ملے گی لڑکیوں والی بھی ملے گی اس وجہ سے وہ زیادہ سکریسپائٹ ہوگی مورت عورت کی طرح حسین و جمیل کیسے بن جاتی ہے آئیے سنیے ایک مورت کی زبانی وہ انجیکشنز ہیں انجیکشنز لگواتے ہیں یہ لوگ فیمیل ہارمونس کو پریئیٹ کرنے کے لیے وہ عطا تو اس کو یہ لوگ کسی اور چیز میں لیکن یہ بہت اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ ہے وہ بہت پرابلم ہی کریئٹ کر سکتا نظرین شادی بیعہ پر ناشنے کے لیے بہت سارے خسرے جو بلائے جاتے ہیں وہ اسی طرح کے اڈوں سے بھوک ہو کر جاتے ہیں عویس نامی مورت سے جب خسروں کی دانس سے متعلق سوال کیا گیا تو اس کا کیا جواب تھا آئیے سنتے ہیں یہ دانس اور یہ وہ میرا ہے علاقے پتہ نہیں کیوں ہے یہ تو بسن نہیں ہونا چاہیے اس طرح نظرین ایک عجیب بات جو لوگ ان خسروں کو ناچنے کے لیے بلاتے ہیں وہ ان کی تیاری کا منظر بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آئیے اویس سے سنتے ہیں تیاری اس لیے غور سے تھیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تیاری تھوڑا سی کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کافی ٹائم لگانا ہے میک اپ میں ڈریس کی فٹنگ ایسی ہونی چاہیے یہ ہو جو ایک لڑکی مورت وہ وہ ڈریس وہ وہ میک اپ وہ وہ چیز یوز کر جاتی ہے جو لڑکی کے سوچ میں بھی نہیں آسکتے لڑکی بہت ہوگا دو ہزارڈ 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 اس کا گر ڈریس پہن لیا لیکن مورتیں ایسا ایسا ڈریس بنا کر دو بار پہن کر پھینک دیں دوبارہ اس کو پہنیں گی بھی نہیں چاہے یہ سنہ نام کی مورت ہے اس کا اصلی نام حاشم ہے اور یہ اس کی والدہ ہے یہ دونوں نروان مورتیں ہیں نروان مورت کیا ہوتی ہے آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں نروان وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیشن ویرہ کروا لکھے ہیں دوکٹر اس کے پاس مریقل میں جانتا کچھ اس کا اس کی سرجری کرا لی اپنے آپ کو لکھے اویس سے جب پوچھا گیا کہ یہ نروان مورت کیوں نہیں بنا تو اس کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں وہ تو شرک آ جاتا ہے شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی بنائی بھی چیز کو حراب کرنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مائنڈ بنایا ہے آپ اس تک رونا اس کے آگے میں آ جاؤ اتنا ہے اس کو اتنا رکھو اس کو چینج مت کرو آج کل بہت سے مرد اپریشن کروا کر نروان مورت بن جاتے ہیں اپریشن کے بعد یہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں آئیے اویس کی دبانی سنیے اس کے لئے وہ چالیس دن دیسی گی کھلانا اس کو جفنی دینی سیم لائک گلز کی ٹریٹمنٹ ہے جو وہ مورت کو دیتے ہیں ناظرین اپریشن کے بعد اچھے خاصے مرد کو نامرد بنا دینا ظلم عظیم ہے اور یہ نسل انسانی کے خلاف جنگ بھی ہے اگر پولیس کو اس اپریشن کا پتہ چل جائے تو پولیس کیا ایکشن لیتی ہے آئیے آپ پی سنیے پولیس پیسے لے کا جان چھوڑ رہے ہیں ناظرین جو ڈاکٹر نوجوان مردوں کا اپریشن کر کے ان کو نامرد بنا رہے ہیں یا جو گروہ ان کو نامرد بننے کی ترغیب دے رہے ہیں ان کو سریعان سخت سے سخت سزا ملنی جائیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام کرنے کے متعلق سوچے بھی نہیں اور بہت سے نوجوان مرد نامرد ہونے سے بچ جائے موسیقی موسیقی